اسلام علیکم دوستو امید آپ ہیر ہیر ایسے ہوں گے میں ہو جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کا کوئی سبھی بائیک ہے چائنہ کا مرسیکل ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی کا مرسیکل ہے دوستو چانک سے ہیٹ اپ ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ہیٹ اپ مطلب جیسی آپ اس کو چلاتے ہیں پانچ کلومیٹر سے چلاتے ہیں دوستو آپ کا مرسیکل اتنا ہیٹ اپ ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں کہ اگر آپ کا مرسیکل زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے کیا کیا وہ جواد ہوتی ہیں اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں فالٹ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کیا فالٹ ہے کیا فالٹ نہیں ہے تو ویڈیو کو آپ نے بلکل دیان سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اچھی لگے گا ویڈیو کو لائک کرتے کر دی جائے گا چینل پر اگر فرس ٹائم ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو چلتے ہیں مرسیکل جو ماملات ہیں آپ کو سب کچھ مہیں پہ بتاتی ہیں اچھا دوستو یہ میرے پاس ہے جی مرسیکل ہے یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کا مرسیکل ہے تو اس ٹائم نا یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہیٹ اپ اور ہے بھی بھائی لے کے ہیں میرے پاس اور میں نے اس کو ہاتھ لگایا ہے یہاں پہ تو میرا ہاتھ بھی جلنے لگی ہے اور بلکل تھوڑا سا سفر تیہ کر کے آئے ہیں تو میں جیسیس کو سٹارٹ کر کے میں آپ کو پہلے چیک کرا دیتا ہوں اور اس کی گرم تو ہوا ہی ہوا ہے باقی دوسرے نمبر پہ دوستو اس کے ہیڈ کے اندر سے بہت زیادہ جیپ سی آوازیں آنے لگی ہیں تو یہ کیوں اس طرح کی مطلب اقدام آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں مرسیکل آپ سٹارٹ کرو یہ مرسیکل ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جیسیس کو ریز دیتے ہیں ریز دو تھوڑی سی ٹھیک ہے دوستو جیسیس کو ریز دیتی ہیں تو یہ بہت ہی مطلب انجن کے ہیڈ سے بہت زیادہ شور آنے لگ گیا تو شور آنے لگ گیا تو آپ نے اس کو کس طریقے چیک کرنا ہے کہ آپ کو مرسیکل مطلب ہے کہ یہ ہیٹ اپ کیوں اور اب یہاں پی اس کو ہاتھ لگاؤں بہت زیادہ گرم ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے مرسیکل کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں ویسے آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاتا ہوں آپ نے اسی طریقے سے ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو اسے ویڈیو سے فائدہ ہو جائے مرسیکل میں آف کر رہتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ آئل گیج کھول لیا یہاں سے ٹھیک ہے تو آئل گیج میں نے کھول دیا آئل گیج کھول کے آپ نے صرف اس کا آئل چیک کر دینے کہ اس کے اندر انجن آئل ہے بھی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے یا لیول سے کم ہوتا ہے تب بھی آپ کو مرسیکل ہیٹ اپ ہوتا ہے پہلا سب سے بڑا فائل ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے آئل میں اس کا چیک کر رہے تو دوستو اس کا آئل تقریبا ٹھیک ہے کپڑا لے کے ہو آئل بھی اس کا آئل صاف ہی ہے اتنا گندہ نہیں ہے تو میں آپ کو چیک کر دیں تو اس کو یہاں صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا صاف ہو گئے یہاں پہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں اس کا اندر مطلب ہے کہ آئل کا لیول ہو گیا ابھی پورا ہے آئل لیول دوستو اس کا بلکل پورا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آئل آیا ہوئے آئل کا مسئلہ نہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے مرسیکل کا آئل چیک کر دینا ہے اگر زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نا آئل اس کا بلکل پورا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا چیک کر رہے ہیں یہ اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہمارا زیادہ تر جو مرسیکل ہیٹ اپ ہوتا 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 ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے اس کے سترہ کی گھوٹی لے کے سترہ کی گھوٹی کے ساتھی آپ نے کھلنا ہے کھول کے دونوں ٹیپٹ آپ نے چیک کر دینا ہے آپ کے ٹیپٹ تو نہیں زیادہ ٹائٹ ہوئے ہوئے زیادہ لوس تو نہیں ہوئے ٹھیک ہے نا تو میرے ساہب میں دوستو اس کے ٹیپٹ تو مجھے پتہ ہے اس میں بھی کیا فالڈ ہے باران میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتا رہا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے بائک کے چیزیں چیک کر دینا ہے ٹیپٹ کو اور اس کا کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیپٹ کو اور کھول گیا ایسی طریقے سے نیچے والا بھی ٹیپٹ کو اور کھولتی ہیں تو مجھے پتہ ہے اس ٹیپ میں اس میں فالڈ کیا ٹھیک ہے باران میں آپ کو اسے سمجھانے کیلئے کار ہو تاکہ جب آپ کا بائک ہو تو سیڈ اٹریکٹ آپ نے وہ چیز چیک نہیں کر رہی سٹیپ بے سٹیپ چیک کرنے ہیں آپ دوستویں دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ میں نے اوپر لکن کھول ہے اوپر بے تو یہاں پہ آئل آپ کو بلکل نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے نا علاقہ ابھی ہم نے بائک سٹارٹ کیا اور نیچے والی جگہ دیکھیں نیچے والا جو کٹوری کھولی ہے نا اس کے اندر بھی ایک کترہ بھی آئل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جب آپ نیچے والا کٹوری کھولیں نا تو اس کے اندر آئل لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کر دینے ہیں ابھی اس کے اندر آئل نہیں ہے تو دوستو اب ایسے میں اس کا ٹیپٹ چیک کر دیں یہاں سے میں ٹاپ کر کے نمکیک لگاتا ہوں یہ ٹیپٹ دیکھیں اس کا یہ بلکل ٹھیک ہے ٹیپٹ میں اس کے مسئلہ نہیں ہے اب دوستو مٹسیکل کو میں نیچے والا کور واپس لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ نیچے والا ٹیپٹ کو واپس لگاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مٹسیکل کو سٹارٹ کر کے آپ نے چیک کر دینے ہے کہ آپ کا نا اس کے بعد ٹیپٹ چیک کر رہے گا ٹیپ ک hopes کھول کے آپ نکر رہا ہے کہ باہر نکر رہا ہے یہ مرسیکل ہمارا سٹارٹ ہوگا ہے ابھی دیکھیں میں اس کو ریز دیر ہوں بلکل بیمارے یہاں پہ ایک کترہ بھی آئل کا نہیں واپس یہ باہر پھینک رہا یہ دیکھیں ایک کترہ بھی آئل کا یہ باہر نہیں پھینک رہا یہ دیکھیں یہاں سے آئل ہی نہیں پھینک رہا اس کا مطلب یہ ہے نا دوستو کہ اس کا جو مرسیکل کا جو انجن آئل ہے نا وہ ہیڈ کو نہیں آرہا مطلب ہیڈ کے اندر ہمارا ورک نہیں کر رہا انجن آئل نہیں آرہا جسے ہمارا یہ مرسیکل بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے ابھی بھی دیکھیں میں نے اس کو سٹارٹ کی ہے تو فل گرم ہوا ہوئے ٹھیک ہے اب اس کا آئل کا مسئلہ ہے کہ اس کا انجن کا آئل اوپر ہیڈ کے طرف چڑھ رہی نہیں ہے ہیڈ پہ آرہی نہیں ہے اب اس کا دوستو کیا ہو سکتا ہے اس کا یا دوستو ہمارا آئل پمپ ہراب ہو سکتا ہے مرسیکل کا جواد کیا کیا ہوں گی اب آئل اوپر نہیں چڑھا تو ہم نے کیا کا چیز چیک کرنے ہوگی سب سے پہلے دوستو ہم اس کا نا وہاں سے میگنٹ سائٹ سے ہم اس کا میگنٹ کور رہا کھول لیں گے میگنٹ کھول کے نا اس کے ہم چیک کر دیں گے وہ کیا بولتے اس کی جو آئل پمپ کی گراری ہوتی ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہیں وہ تو نہیں ڈیمی جوئی بھی ٹھیک ہے کس وجہ سے آئل نہیں آرہا اب یہ چیزیں اس ویڈیو میں کور کروں گا اب آپ نے ویڈیو کو اسی طریقے سے دیکھتے رہنا ہے تاکہ جب آپ کا بھائک اگر اللہ نہ کریں اس مطابق لمناہ طرف بند کر دیتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں مٹ سائکل کی دوسری طرف سائیڈ کور رہا کھولتے ہیں اس کا کرتے ہیں جی دوسرا کیا بولتے ہیں یہ گئر لیورہ کھولتے ہیں میگنٹ کور رہا کھولتے ہیں اس کی پلیٹ پلیٹ گو گیرا کھول کے ہم چیک کرتے ہیں اس میں کیا معملا کیا مسباب çıktیات ہیں دودھ 추억 کریں گے deve시고 گئر لیور اور میگنٹ کور وگرہ کھولنا تو بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہ میں ویسا ہی کھول کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کا میں نے میگنٹ کور اور گئر لیور کھول دیا اب دوستو ہم نے میگنٹ اتارنا ہے میگنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بغیر پولر سے آپ کس طریقے سے اتا سکتے ہیں انتہائی آسان طریق ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے یہاں میگنٹ شکنجن لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ میگنٹ کھنجن تقریبا نہ کسی کے پاس ہوتا ہے میگنٹ کھول دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارا یہ میگنٹ کھول گیا ہے آپ دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو آپ نے اس کا نظر آتا ہے آپ کو ٹی آپ نے بلکل یہاں پہ اوپر کی طرف لے کے آجائے ٹھیک ہے یہاں اوپر کی طرف لے کے آگے دوستو آپ نے یہ جو فلیٹ پچکس ہے کہ آپ نے اس طرح کا دیکھیں اس طرح اس طرح پ پچکس لے لے نہیںусہ آپ نے اس جگہ پہ لگانا ہے یہ ایسے کر رہے گئے ٹھیک ہے دوستو میں نے وہاں پانچ مٹ جگہ میں نےہ نظر آجائے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں نے وہاں پانچ مٹ نکالنے کی Kensال اکام میگنٹ دنیا اس طرح ہے یہ میگنٹ نکالنے کا فرارہ کسی اگر میگنٹ parenting پول نے بغیر آجائے تو یہ آپ دیکھتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ ہم نے نکال دیا اب دوستہ ہم نے اس کی میکنٹ پلیڑ کے نا یہ دونوں نٹ کھولنے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں نٹ آپ بھی کھولتے ہیں یہ والے میکنٹ پلیڑ کے چورس پیچکس یہ چورس بٹ کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں اب دوستہ ہم نے یہ بٹ پیچکس کی مدد سے ٹھیک ہے یہ بٹ پیچکس ہوتا ہے یہ بہت بلس مارے کابلے کھول دیتا ہے رام سکون سے بٹ پیچکس ہم یہاں پہ لگائیں گے ایسے اور یہاں پہ چورس پیچکس کی مدد سے ہم نے دونوں اس کے بلڈ کھول دینے ہیں جو مینٹ پلیڑ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کھول دی ہے ٹھیک ہے یہ کسی طریقے سے نیچے لگاؤ تو نیچے والا بھی آپ نے کھول دینے ہیں ٹھیک ہے یہ کھولنے کا دوستو مقصد یہ یہاں سے ہم چیک کریں گے کہ یہ اس کی جو آئل پاپ کی گراری ہوتی ہے وہ تو نہیں ٹوٹی ہوئی تھی کہ صرف کھولنے کا ہمارا مقصد یہ ہے ویسے تو اگر یہ والا کام ہو نا تمہارا آئل پاپ فارغ ہوتا ہے ہم نے ڈریکٹ آئل پاپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے بارال میں یہاں سے چیک کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ رہا ہی بعض وقت گراری بھی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آئل پاپ کی گراری خراب ہو تو مومن نہیں ہوتی پھر اس کے بعد ہمارا آئل پاپ کام نہیں کرتا اوپر ایڈ کی طرف سیل نہیں پہنچتا آپ دیکھیں دوستو ہم پلیٹ پشکس لگانے پشکس لگا کے تو اس طریقے سے ہم نے یہ پلیٹ بلکل باہر نکال دنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم پلیٹ باہر نکال دیں گے تو ہم نے یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ماریس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے پلیٹ باہر نکال دیا جیسے اگر آپ یہاں گراری کے اوپر اگر نظر ماریں نا اس کی جو گراری ہے اب یہ گراری بلکل بھی اس کی مطلب سلپ ہوئی ہے گراری کے دندے ہی نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے گراری کے بلکل مطلب دندے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آئل پام بھی مجھے لگتا ہے اس کا جام ہوئے دیکھیں یہ بلکل آئل پام جام ہوئے گراری کے دندے بلکل گسے ہوئے ٹھیک ہے یہ بلکل مطلب ہے کہ سلپ ہوئی ہے دوستو دیکھو اگر میں ابھی فض کرو اس کو کھول کے نا یہاں سے اس کی گراری ڈال دو نا تو اس سے یہ ہوگا نا دوستو کہ گراری پھر ہماری ڈیمیج ہو جائے گی ڈیمیج کیوں ہوگی کہ آئل پام کے اندر کوئی نا کوئی ذرہ آیا ہوئے کوئی کچھرا ہے جو اس کی وجہ سے ہماری نا یہ گراری کے دندانے گراری جام ہوئی ہے اوپر ہمارا ٹائمنگ چائنگ گھومتا رہے ٹھیک ہے ہماری گراری فارغ ہوگئے ٹھیک ہے وجہ یہ ہے اور ہم نے اس کو کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کی نا پرلی سیڈ کھول نیا ہے سیڈ کھول گیا ہم نے سب سے پہلے اس کی نا یہ دیکھیں ابھی یہ آئل پام گراری ہوتی ہے یہ ابھی گومری نہیں ہے تب ہی نہیں گومری کہ ہماری اس گراری کے اندر کچھرا آیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا آئل پام بند ہوگئی جام ہوگئی ٹھیک ہے اور وہاں بھی اب اس کی سیڈ کھولتے ہیں اس کی متوچنی میں یہ سیڈ کھولتے ہیں پہنچتے ہیں دوستو اس کا میں نے فٹ بار کھول دیا ہے. فٹ بار یہ 8 کی طرف سے آپ نے اس کے ساھیے کابلے کھول دینے تو آپ نے س functions toutes کی قابلے کھول دینا مجھ nhہا دوستو جب آپ جانی ہیں میں نے سال نیچے بڑھ دینے کے پہلے دوستو آپ نے ایک نیچے بڑھلی رکھ دی نہیں اگر آپ نے آئل نکالا ہوا نہیں ہے تو کوئی ترامی رکھ دینے ہی تاکہ ہم سیڈ کھولیں گے تو سارا آئل ہماری ٹرے کے اندر چلا جائے گا اگر ٹرے کے آپ کو اس نہیں ہے تو آپ نیچے کوئی بوتل رکھیں پہلے اس کا انجن آئل آپ سارا نکال دیں گے تو میں نے انجن آئل نکالا نہیں ہے کیونکہ میں نے نیچے ٹرے رکھی ہوئی ہے میں نے اس کے بولٹ نکال دینے ہیں بولٹ میں نے کھول دیا ہے دوستو سب سے بڑا مارا یہ بولٹ ہوتا ہے اس میں اس سے چھوٹا مارا یہ والا بولٹ ہوتا ہے سب سے بڑا اس سے چھوٹا اور پھر اس سے چھوٹا تین بولٹ کا سید ہمارا یہ دیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ تین بولٹ ہمارے اس مرسیکل میں سب سے بڑا اس سے چھوٹا اور یہاں پہ اس سے چھوٹا یہ ہمارے دیفرنٹ ہوتے ہیں باقی ہمارے سارے بلٹوں کا سائد ہی کی ہوتے ہیں باقی آپ نے سارے بلٹ اس طریقے سے نکال دی رہے ہیں کیونکہ یہ لگانے کے دوران آپ کو سیم اسی طریقے سے بلٹ لگانے ہوں گے اگر یہ والا آپ ادھر لگا دیں گے یہ ادھر رک چینج کر دیں گے پھر یہ مسئلہ بنے گا آپ کا انجن کا پلہ شلک رہا ہو جائے گا بہت سے مسائل کا سامنہ آپ کو کرنا پڑے گا سارے بلٹ میں نے کھول دیئے ہیں یہ بلٹوں مارے نکل گئے ہیں یہاں پہ آپ اس کو ضرب لگائیں تو آپ کی پلیٹ یہ سارے باہر آ جائے گا ایسے کر کے آپ اس کو دبائیں گے اوپر سے ماریں گے سارا آپ کا بلکل جو یہ کور ہے سارا آپ کا باہر آ جائے گا دیکھیں نیچے ہمارا آئل گر رہا ہے اب یہ زمین پر نہیں گر رہا بہرحال ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں ایسے کر کے یہ اس کے نیچے ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں کچھ چیز تاکہ ہماری ٹرین میں سے آئل نہ گرے ٹھیک ہے اب ہم نے سمپل یہ کھینچتی اپنی طرف اس کا سائیڈ کور کھینچ رہے تو مارا آئل سارا ٹرین میں گر جائے گا اور سائیڈ ہماری ساری باہر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے اس کی پتری کو اوپر کر دیتے ہیں اور یہ ایسے کر کے ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے بریک کو یہاں سے آپ نے دبانے اور ایسے کر کے مارا یہ بلکل بہر آ جائے گی اس میں جو آئل سارا آپ نے چھڑنے دیتے ہیں تو دوستو اس کی میں نے جب سائیڈ کور کھول رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کا جہن بھی پھڑ گیا ٹھیک ہے جب جہن آپ کو پھڑ جائے تو آپ نے لازمی جہن نیا پہلے سلا کے راک دینا ہے ٹھیک ہے اگر لگتا ہے تو آپ نے لگانے ہے اگر نہیں لگتا تو وہ جہن آپ نے دوبارہ واپس دے دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ خود کھول رہے ہیں تو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ نا یہ جب آپ کا آئل پمپ بند ہوتا ہے نا تو دوستو یہ بیرنگ بھی آپ کا جلدی فاری ہو جاتا ہے یہ والا جو کلش کا بیرنگ ہوتا ہے نا یہ بہت جلدی فاری ہو جاتا ہے یہ والا ٹھیک ہے جب آپ کا آئل پمپ بار نہیں کر رہا اب یہ دیکھیں بلکل خوشک ہوا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیرنگ بلکل خوشک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بیرنگ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور آئل پمپ بند ہونے بہت سے انجن میں مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ آئل پمپ آپ کا بند ہو جاتا ہے نا ایک دم سے کام کرنا بند کر دیتا ہے آپ نے اس کو لازمی سیڈ کرنا ہے اور لازمی چیک کروانا ہے اب دوستو یہ سیڈ کور میں نے کھول دیا اس کو یہاں پر تھوڑا سیڈ پر رکھ دیتا ہوں ایسے کر کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے چورس بڑ کی مدد سے کھول سکتی ہے تو چورس بڑ میرے پاس ہی ہے چورس بڑ کی مدد سے ہم نے پہلے لوس کر دیتے ہیں پھر اس کو بایہ نکال دیتے ہیں چین میں چھوڑا کر دیتے ہیں چین میں کھوڑا کر دیتے ہیں تو دوستو چاروں بولٹ میں نے اس کے لوز کر دی ہیں ٹھیک ہے چورس پشکس کی مطلب سے چاروں بولٹ آپ نے کھول دینے ہیں چورس پشکس کے ساتھ باہر نکال سکتے ہیں یہاں سے پشکس دیکھیں کہ یہاں پر ایک جگہ ہوتی ہے اس کی یہاں پر تھوڑا سا سراک بھی ہوتا ہے نہیں ہے بہرحال یہ آپ اسی طریقے سے ایسے کر کے ہی نکال سکتے ہیں دیکھیں اب یہ ہمارا کرچ بکسہ اندر سے بلکل خوش گوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اس کی تھوڑی سپلیش میں آن کرتا ہوں تب کہ آپ کو صحیح نظر بھی آجئے دیکھیں ہاں جا دوستو ابھی میں نے اس کی ٹکی کھولی ہے نا تو ٹکی کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بالکل بھی آئیل نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا آئیل پم بلکل بڑ نہیں کر رہا جس سے اسے ماری چیزیں ساری خوشک ہیں اب اتنا کچھ کھول کے آپ نے دوستو یہ اس کی جو یہاں لاغ لگا ہوتا ہے یہ لاکوں کو آپ نے تھوڑا پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پیچھے کر دی ہیں ابھی آپ کو پتنی نظر بھی یہاں رکھے دی ہیں تو دوستو یہ لاک آپ نے پیچھے کر کے یہاں پہ آپ نے فلیر پیچکس رکھنے ہیں ایسے کر کے اور یہاں سے تھوڑی کے مدد سے آپ نے اس والے نٹ کو کھول دینا ٹھیک ہے آسانی سے کھول یہ تو مشکل نہیں ہوتا یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ اس کو کھل جائے گا اس کی یہاں پر گھوٹی بھی ہوتی ہے برحال اس کا جو نٹ ہے پہلے سے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو اسی پیچکس کی مدد سے کھول رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں آپ نے آپ نے نٹ کلچ بکسے کا کھول دینا ہے آپ نے ایک کلچ بکسہ سارا باہر نکال دینا ہے جو یہ نٹ لگا ہوتا ہے اس نٹ کے اندر ہماری ایک واشل لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر آؤٹ سائیڈ لکھا ہوتا ہے اور واشل آپ نے اسی طریقے سے آؤٹ سائیڈ جو باہر کی طرف پرنٹ جو ہوتا ہے پھر تو سوگ پھر آپ نے بعد اپری آئر کی طرف کو نٹ کھول دی ہے یہ�دا لگیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لxt مدد سے سے آپ ہیں علاق اور واشل باہر نکال دیتا ہے ٹھیک ہے یہ لاکھ آپ جو سے سوگ پھر میری بچ کھتے ہاتھ جزا ہے لکھا یہ باہر کی طرف جب آپ دوبارہ لگائیں گے اسی طریقے سے آتا لگانی ہے اور یہ ایسے کر کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ لاک آپ نے باہر نکال دینا ہے اس کا لاک باہر نکال کے آپ نے سمپل کلچ بکسے کو ایسے اپنی طرف کھینچنے ہیں تو آپ کا کلچ بکسہ بلکل ایسے باہر آ جائے گا ٹھیک ہوگئے تو کلچ بکسہ مارے باہر آگے گراری بھی ہم نکال گئے اس کے اوپر یہاں پر راکھ دیتے ہیں یہ ایسے کر کے یہ بش بھی نکال دیتے ہیں بش بھی ہمارا صحیح خراب ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ادھر لگا دیتے ہیں اور اس پورے کلچ بکسے کو ہم یہاں پر راکھ دیتے ہیں سیڈ پہ آپ دوستو یہاں پہ ہمارے آتی ہے اس کی باری ہمارے جو اس کا آئل پمپ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمارا یہ اس کا آئل پمپ ہوتا ہے ہمارے موٹسیکل کا یہ ہمارا جام ہوا ہوا ہے اس کے اندر کچرا آیا ہویا جس کی باری ہمارے کچرہ آنے وعیر وہ گرائالی کھراب ہوئی ہے گرائالی ہراب ہونے کے اسے ہمارا آئل پمپ کام ہی نہیں کر رہا تھا اوپر ہیڈ کے طرف آئل نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ گرائالی بھی ہمارے جو خراب ہوتے یہ ہمارا آئل پمپ ہراب ہوتا ہے ہمارے جالی کے بیگے سے خراب ہوتا ہے جالی آپ کی یہ ولی ڈیمیج ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں باہر نکالتا ہوں اگر یہ آپ کی جالی زرہ سے بھی ڈیمیج ہوتی ہے جیسے فرض کرنے بھی دیکھیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا یہ اس میں چھوٹا سا ایک سراغ ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مارا اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلکل مائنس سراغ ہے جس کے اس میں ماری یہ یہاں سے کچھرا جو ہے نا آئل پام کے اندر گیا ہے ٹھیک ہے پھر آئل پام جام ہوئے پھر ہماری گراری خراب ہوئی ہے یہ ہماری خراب ہوتی ہے اس جالی کے ویسے ہمارا آئل پام خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جالی آپ نے لازمی اگر آپ کی خراب ہے تو لازمی آپ نے اس کو صحیح کرنی ہے ابھی آپ کو شہر اس میں سراغ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سراغ ہے ابھی آپ کو نظر شہر نہیں آ رہا ہوں موجھے نظر آ رہا ہے یہ ایک سراہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس سراہ کے بیس میں مارا کچھرا اس کے اندر آئل پاپ کے اندر ہم دوستہ ہم نے اس کا آئل پاپ کھولنے کے لیے نا اس کے آئل پاپ کے ایک دو تین یہ تین بولت ہوتا ہے ٹھیک ہے تین بولٹ ہم نے کھولنے چورت بٹ کی مدد سے اور موٹی بٹ اس کو لگتی ہے موٹی بٹ لگے گی یہ بھول چورس پیشکرس کی مدد سے ہم اس کو کھولتے ہیں ٹینوں پیج اس کے یہ ایک میں نے لوز کر دیا ہے یہ دوسرا لوز ہو گیا ہے اور یہ یہ تیسرا لوز ہو گیا ٹھیک ہے لوز کر کے چورس پیشکرس کے مدد سے آپ نے چاروں اس کے تینوں اس کے پیج کھول دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اور یہ تیسرا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے دو پیج ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک پیج ہمارا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا ادھر لگتے ہیں چھوٹے دو ادھر لگتے ہیں یہ میں نے کھول دیا آپ دوستہ ہم نے اس سمپل آئل پاپ کو ایسے پکڑ رہا ہے کسی پیشکرس کے ساتھ ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو اڑکا دے رہا ہے یہاں سے تم نے یہ باہر نکال دینا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دوستہ میں نے آئل پاپ باہر نکال دینا ہے میں آپ کو آئل پاپ چیک رہا تو دیکھیں ہمارا جام ہے آئل پاپ کیا مسئلہ آئل پاپ میں دیکھیں اب یہ چیز ہوتی ہے نا یہ جو یہ اس طرح گھومتا ہے نا پھر ہمارا وہاں سے آئل پاپ چلتا ہے یہاں سے بھی دیکھیں بھی فلال یہ ٹھیک ہوگئے پہلے جام تھا یہ ٹھیک ہے برحال ہم نے اس کو آئل پاپ نیا لگانا ہے آئل پاپ میں کوئی نہ کوئی لازمی مسئلہ ہے جس سے ہمارا یہ خراب ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی پلیس میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو آئل پاپ اس کا چیننگ کریں گے آئل پاپ چیننگ کرنے سے پہلے دوستہ ہم نے اس کے اندر اچھے طریقے سے یہاں پہ ائر وغیرہ لگا دینا ہے اس کے خوال ہوگا ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے ائر وغیرہ لگاؤں گا اس کے سارے خوال اندر اگر کچھرہ ہے وہ سارا ہمارا کچھرہ بہر آئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو نیا آئل پاپ لگائیں گے نیا آئل پاپ لگا کے ہم اس کو فٹ کریں گے تو اس میں یہ اس آئل پاپ کا ہی مسئلہ تھا جس سے ہمارا یہ مٹسیکل ہو رہا تھا گرم ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب دوستو اس ویڈیو کا میں یہیں پہ احتام کرتا ہوں اب میں اس میں سمپل ہوا مار رہی ہے ہوا مار کے نا اس کی بلکہ اگراری بھی میں نے بھی چینگ کر رہے ہیں جو بھی باقی کام ہوگا نا سارا اس سے اگلی ویڈیو میں ہوگا جو بھی ہوگا ٹھیک ہے اس ویڈیو کا میں یہیں پہ احتام کرتا ہوں ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کا لائک کر دیں چینل پہ اگر فرس ٹائم میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کا مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ